اسلام علیکم ویلکم تو سکالر ٹیک آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سے آپ ایکزل کے اندر ورک شیٹ ورک بک سیل ان سب کو کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو پاسورڈ کیسے دے سکتے ہیں کیسے لاگ اور انلاگ کر سکتے ہیں بہت آسان اور سیمپل طریقہ کار ہے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ سکرین پہ آ چکا ہوں میں بھی ایک ایکزل کی جو ہے ایک شیٹ جو ہے یہ ایکزل کی ورک بک کو اپن کرتا ہوں جی تو یہ ایک ورک بک ہے اس پہ میں کلک کر کے اس کو اپن کر رہا ہوں میں نے اب جو ہے اس ورک بک کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کرنے پروٹیکٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے فائل میں فائل میں جانے کے بعد آپ نے آنا ہے پروٹیکٹ ورک بک اور یہاں نیچے آپ نے پروٹیکٹ ورک بک یہاں پہ آپ نے ایرو پہ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ مارک ایز فائل ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے ہے انکریپٹ وید پاسورڈ ٹھیک ہے یہ ہے ورک بک کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اس پہ کلک کرنے آپ یہاں پہ آپ نے پاسورڈ دے رہے اور اس کے بعد اوکے کرنے اس کے بعد دوبارہ پاسورڈ اور اوکے کر دیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہماری ورک بوک ہے یہ ہو چکی ہے پروٹیکٹ اب جو میں اس کو دورہ کرتا ہوں بانگ سیو کر لینا ہم اس کو اس کے بعد میں دوبارہ اس کو اوپن کرتا ہوں یہی میں دوبارہ اوپن کروں گا یہاں پہ وہ مجھ سے پاسور مانگ لے اب میں یہاں پہ جو پاسور پیل لگایا تھا وہ دگا دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہماری ورک بوک ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو سکھاتا ہوں کس طرح سے آپ شیٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں فرز کریں آپ اس شیٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس شیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سمپل طریقہ کار ہے آپ نے جانا ہے یہاں پہ ریویو میں ریویو میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے پروٹیکٹ شیٹ یہاں پہ کلک کر دینا آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ نے ان سب کو کار لینا سلیکٹ سیلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورد دینا ہے اور اس کو کر دینا آپ نے اوکے پھر دوبارہ ری انٹر کرنا ہے پاسورد اور کر دینا آپ نے اوکے اب دیکھیں میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کرنے کی کوشش کروں گا تو کیا آئے گا the cell are charged you are trying to change is on our protected sheet ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب کوئی بھی چیز نئی ٹائپ کر سکتے نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس کو میں نے protect کر دیا اب دوبارہ unprotect کرنا ہے review میں جائیں unprotected sheet اس پہ کلک کر دیں اور وہی پاسورد لگائیں جو آپ نے پہلے لگایا تھا اور اس کے بعد آپ کر دیں اوکے اب دیکھیں یہ unprotect ہو چکی ہے یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے آپ sheet کو بھی unprotect کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیں اگر آپ نے یہی سیم کام کرنا ہے sheet کو unprotect کرنا تو آپ یہاں فائل میں جا کے بھی کر سکتے ہیں یہاں فائل میں جائیں protect workbook کے نیچے کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے protect current sheet ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے اس کو دینا password اور یہ ہو جائے گی آپ کی sheet protect دوبارہ آپ نے ایک دفعہ password لگانا ہے اب میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا یہ دیکھیں دوبارہ وہی message ہو ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اپنی workbook کو read only جو ہے read only view پہ رکھ رہے ہیں یعنی کوئی بندہ جو ہے آپ کی workbook کو open کرتا ہے وہ just پڑھ سکے اس میں کسی قسم کی changing نہ کر سکے تو بہت آسان ہے آپ نے کہا کرنا ہے جیسے یہ sheet number one ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ صرف کوئی بھی person ہے وہ اس کو read کر سکے اس میں کسی بھی قسم کا جو فارمولہ میں نے لگایا ہے اس کو change نہ کریں اس کے ساتھ پنگے نہ لیں تو آپ نے کہا کرنا ہے simple آپ نے جانا ہے file میں file میں جانے کے بعد آپ اس کو کرنا ہے save as save as کر دیں اب آپ نے اس کو کہاں save کروانا ہے میں چاہتا ہوں desktop پہ save کروانا اس پہ click کر دیں ٹھیک ہے اب اگر آپ نے name یہی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی اور نام رکھنا ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں میں فرض کرو دیکھتا ہوں check اب اس کے بعد میں کہا کروں گا یہاں tools پہ click کرنا ہے یہ tools نظر آرہا ہے آپ کو اس پہ click کریں اور journal options نمبر تین والا اس پہ click کریں اور اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے password to open آپ نے یہاں password کوئی بھی type کر دینا ہے ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی اس کو open کریں password لگ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھیں نہیں کرنے کی کوشش کریں تب بھی جو ہے password لگانے کی زود پیش آجائے save کر دینا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے دوبارہ save کرنے کے بعد میں اس کو بند کر دیتا ہوں جاتا ہوں desktop پہ ٹھیک ہے جہاں پہ یہ رکھئے میں نے check والی ہے یہ دیکھیں اس پہ click کروں گا میں ٹھیک ہے click کرنے کے بعد دیکھیں ایک توشید ورک بک کو password میں نے لگایا ہے وہ والا password میں اس کو open کرتا ہوں اب دیکھیں کہ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک password دینا ہے اس sheet کو access کرنے کے لیے ٹھیک ہے جو میں نے read کرنے کے لیے لگایا ہوئے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں read کر سکتا ہوں اس file کو اب اگر میں click کروں گا جہاں پہ کوئی بھی چیز لکھوں گا لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں نے وہ password نہیں لگایا ہوتا تو کیا ہونا تھا نا تو یہ read ہونا تھا اور نہ ہی میں یہاں پہ کچھ سے لکھ سکتا تھا یہ کچھ طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو اللہ حافظ